ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب دو گلہ پاک کا شکر میں بلکل تک تھاک آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز آج جو میں ویڈیو لے کر آ رہی ہوں یہ ویڈیو ہے نائنٹینڈ جنوری سے دو دن پہلے کی تو اس ویڈیو کو میں نے تھوڑ ایسا جو ہے اب اس کو ہولڈ پر رکھ دیا ہوا تھا کیونکہ مجھے یہ ویڈیو وقت کے مطابق جو ہے اپلوڈ کرنی تھی آپ سب بھی کہتے ہوں گے اس ویڈیو نے کیا وقت وقت رگائی رہی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جی اس ویڈیو میں کیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا میرے سے سوال کیے جا رہے تھے کہ آپ محسین کا بیڈروم دکھا دیں اور محسین کی وائف کو کس طرح سے رخصت کر کے رائے ہیں وہ دکھا دیں تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بھی کوئی ٹک تھا تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرینڈز آج خیر سے محسین کے سسرال والے آ رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ محسین کی دلہ لینے کے لیے تو سادگی سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائن دسمبر کو محسین کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد آج شادی میں خیر سے دو دن رہ گئے ہیں آج ہم لوگ محسین کی بیغم کو لے کر آئیں گے رخصت کر کے اپنے گھر اور باقی کے جتنے بھی ویلوگز ہوں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور یہ والا ویلوگ بھی جب محسین اور آدم کا ولیمہ ہو جائے گا تو میں اس سے پہلے یہ ویلوگ لگاؤں گی اس کے بعد میں ایسا ہی کروں گی پلاننگ تو میری کچھ ایسے ہی ہے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گی اور آج محسین کا روم بھی دکھاؤں گی آپ سب کو ویسے تو سب نے محسین کا روم جو محسین کے انسٹاگرام پہ جو اس کی فالوورز ہیں وہ سب محسین کا روم دیکھ چکے ہیں تو جو جو محسین کو انسٹاگرام پہ فالو کرتا ہے وہ یہاں پہ بتائے کہ ہاں ہم محسین کا روم دیکھ چکے ہیں محسین نے اپنا روم کیسا ڈیکور کیا ہے موسین کا فرنیچر کیسا ہے اس ساری ڈیٹیل آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی پیاری کرتے ہیں میکپ شکپ کرتے ہیں کیونکہ آج ہم جائیں گے اپنی پیاری سی بھابی کو لینے کے لیے اور اللہ پاک ان کو ندر بچ سے بچا کر رکھے تو چلتے ہیں کیا ہے آج سردی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اتنی دھوند ہو رہی ہے باہر اتنی دھوند ہو رہی ہے میں سمجھ نہیں آرہا کہ آگے شادی کے فنکشنز جو ہے کس طرح سے ہم اٹینڈ کریں گے کیونکہ دو دن بعد مہندی ہے اور ٹینشن لگی ہوئے کہ ہم نے خیر سے فیصلہ بات بچانا ہے کیونکہ میری دوسری بھابی ہیں ہم نے ان کو فیصلہ بات سے لے کر آنا ہے تو باہ جی آپ کو زین بہی پلا رہے ہیں اچھا تو چلے جیے بھی دیجے اجازت اور کرتے ہیں تو جو فرنڈز ابھی بس ہم لوگ نکل رہے ہیں میں ہو گئی ہوں فل ریڈی اور یہ ہے میری فائنل لک بس سمپل سے ریڈی ہوئی ہے کیونکہ دو دن بعد ویسے فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں ویسے اتنا بھی سمپل ریڈی نہیں ہوئی کیونکہ آج بھی جو بھابی لینے کے لیے جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی سپیشل ہیں جتنی ہمارے لیے فاطمہ ہے اور نتالیا نتالیا آئی ہوپ کہ اب آپ سب کو نام بتا لگ گیا ہوگا تو چلے ابھی بس نکلتے ہیں اور آشی بٹیو ممہ آپ اپنے بہو لینے جا رہی ہیں اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے بہت بہت اور کچھ کہنا چاہیں گے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا بس یہ ہی کہ ان کو اپنے دعاوں میں خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب کی دعائیں چاہیئے اور آپ انہیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیے اور آپ سب دعا کریں کہ خیر سے ہمارا جو فنکشن ہے وہ بس سٹارٹ ہونے والا ہے اور اچھے طریقے سے ہمارے سارے معاملات ہو جائیں آمین اچھا جب میں نے اپنے ویڈنگ ویلوگز سٹارٹ کیے تھے تو اس میں میں نے آپ کو موسن کے نکاح والے دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ موسن کا نکاح 9 دسمبر کو ہم نے کر دیا تھا اور کچھ پیپر ورک ہونا تھا جس کی وجہ سے آن لائن نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے لڑکی نے مطلب کہ میری بھابی نے شادی سے دو دن پہلے آنا تھا کیونکہ ہم نے ان کا بھی ان کی رکستی ہونی تھی سمپل طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے ولیمہ ہونا تھا تو سیونٹین کو جو ہے وہ صبح سات آٹھ بجے جو ہے پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد ہم ان کو ریسیف کرنے گئے تھے ان کو ناشتہ کروائے اور پھر وہ لوگ ہوتل چلے گئے اور اس کے بعد رات کو جو ہے انہوں نے ہمیں یہاں پہ دیا ہے دعوت اور اسی دعوت پہ جو ہے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ہم خیر سے سمپل طریقے سے جو ہے نا رکستی کر دی جائے گی تو ہمارے ساتھ جو ہے صرف ہماری فیملی تھی اور میری بہن کے سسرال والے تھے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ اور ان کی طرف سے بھی صرف ان کی ہی دو چار لوگ تھے تو بس یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ ایم ایم آلم روڈ پہ جو ہے نا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے اور ابھی چلتے ہیں اوپر جلدی سے جو ہے نا پہلے کہتے ہیں مزے مزے کا کھانا دعوت کا اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی کلپس ہوں گے چھوٹے چھوٹے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ میں کچھ آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ فرس ٹائم جو ہے ہماری ملاقات تھی اس طرح سے اور جو ویلوگ بنانا کھلم کھلا مجھے بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا تو بس میں نے زہیم کو بولا کہ زہیم ہلکے پھول کے جو ہے نا بس کلپس بنا دو یہاں پہ جو زہیم نے بس کلپ بنائے اور ابھی آ جاتے ہیں یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ جی تھا چائنیز چائنیز کے دعویٰ یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت مزے مزے کی کھانے نظر آتے جائیں گے ساست کر لیتے ہیں جی یہاں پہ باتے شاتے تو باتے شاتے کچھ یہ ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہمان آئے ان کو ناشتہ کروایا پھر وہ ہوتل چلے گئے اور اس کے بعد رات کو جو ہے انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہ جی دعوت ہے اسی دعوت میں جو ہے ہم لوگ اپنی بھابی کو جو ہے نا خیر خریت سے گھر لے آئیں گے اور دو دن بعد ہمارے گھر میں مہندی کا فنکشن اس کے لئے ہمیں ایک اور بار پتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سوال میرے سے آپ سب نے بہت زیادہ کیا ہے اور آپ سب جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ موسین کی وائف مطلب کہ ناطالیہ جہیز میں کیا کیا لے کر آئی ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہی بولوں گی کہ میرے بھائی کا شروع سے ہی تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے جہیز نہیں چاہیے چاہے وہ پاکستان والی تھی یا پھر باہر کی موسین کا ہمیشہ یہی تھا اور جب میں عمرے پہ گئی تھی نا تب ہی موسین نے اپنا روم جو ہے نا سیٹ کر لیا تھا کافی دفعہ موسین نے بولا کہ میری روم کی ویڈیو بنا کر لگاؤنا دکھاؤنا میرا روم کیسا ہے تو میں کہتی تھی اپنے چینل پر دکھا دو تو اس کو چیر ہے ویلوگنگ سے اس کو بالکل بھی نہیں پسند بیچ میں اس نے جو سٹارٹ کیا ختم کر دیا تو آپ سب اتنا مجھے کہتے ہیں کہ موسین کو بولیں ویلوگ بنائیں لیکن میں اس کو بہت فورس کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں دور دور بھاگتا ہے ان کا ہم سے تو یہاں پہ اس لئے موسین نے اپنا روم ہوت سیٹ کیا موسین بیٹ سیٹ جو ہے موسین نے یہ بنوایا یہ لے کر نہیں آیا موسین نے یہ بیٹ سیٹ بنوایا اپنا روم سیٹ کیا اور یہاں پہ ہم جب نتالیا کو ویلکم کر کے گھر یعنی کہ ہم نتالیا کو گھر لے کر آئیں گے تو جتنا موسین سے ہو سکا موسین نے اپنا روم جو ہے نا ڈیکوریٹ کیا اور وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر دکھاتی ہوں تو آپ سب نے موسین کو خاص دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے لئے باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن پھر وہی بات اگر باتیں کر دو تو آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو برا رکھ جاتا ہے اور اگر باتیں نہ کرو تو کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں ڈیٹیل میں بات کریں سیوٹی جی ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جی کھانا بہت مزے کا تھا اور بہت زیادہ کھانے تھے یہاں پہ بہت ہم نے انجوائے کیا اور اس کے بعد جو ہے نا تو وہ راستہ میں آپ کو فرسٹ لک دکھا دیتی ہوں اپنی بھابی نتالیا کی فیس تو میں نہیں دکھاؤں گی جب تک موسین نہیں بولے گا جب تک موسین کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کو فیس نہیں دکھا سکتی میں اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کر رہی موسین کی پرمیشن ہوگی تو ہی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ اچھا میری اس ویڈیو میں جو ہے نا زہیم بھی بہت کم آئے میں بلکہ زہیم ہیں ہی نہیں اس ویڈیو میں تو میں زہیم کو کہہ رہتی زہیم آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ سویٹی آپ کی ویڈیو میں مجھے نہیں آنا میں خیر سے جانے والا ہوں اور زہین کی سو مچ یار مجھے تو اتنی حیرانگی ہو رہی ہے جب میں نے یوٹیوب کے پر ریویل بھی نہیں کیا تھا کہ زہیم کوئیت جا چکے ہیں تو مجھے اتنے کومنٹس آنے لگے قویت سے سویٹی جی ہم نے زہیم بھائی کو دیکھا ہے قویت میں آپ یوں کے ساتھ آئی ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور تب برات کا فنکشن ختم ہوا تھا اور جب میں نے یہ کومنٹس دیکھے تو میں حیران رہ گی کہ وٹ ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں تو یہ بات کیسے نکل گئی تو خیر زہیم سب کو مل کر گئے تھے لیکن میری رشتہ داروں نے یہ بات نہیں نکالی تھی زہیم جو ہے نا وہاں پہ سب کو نظر آگئے تھے قویت میں چھوٹا سا تو ہے اتنا بڑا تو ہے نہیں لیکن بہت خوش ہوئے جو میرے قویت پلے سبسکرائبر جانا اور وہ بہت زیادہ خواہش کر رہے ہیں مجھے مل لے گی یہاں پہ جی محسن اور نتالیا نے جو ہے کیک کٹ کیا اور اس کے بعد ان کا تھوڑا بہت جو ہے شوٹ کریں گے اور پچرز لیں گے اور اس کے علاوہ جب فاطمہ اور آدم کی رخصتی ہوئی تھی جب گھر آئے تھے ہم نے ان کا ویلکم کیا تھا تو اس دن بھی ہم نے محسن کا روم جو ہے نا ڈیکوریڈ کیا تھا تاکہ نتالیا کو اور اچھا فیل ہو دوسری دفعہ کیا تھا اور آدم فاطمہ کی طرف سے یہی تھا کہ ہمیں وہ بیڈ گیڈ گیڈ مسیاری نہیں چاہیے کیونکہ ایک دن بعد تو وہ ایسی خراب ہو جاتی ہے اور فاطمہ اور آدم کی چوائس پہ ہی یہ سب کچھ ہوا انہوں نے جس طرح سے بھی سیمپل طریقے سے روم ڈیکور کیا یہ ان کی مرضی سے تھا اور اسی طرح سے محسن نے بھی اپنا ہی کیا تو پہلے والا میں آپ کو جو روم دکھاؤں گی وہ دکھاؤں گی جو میں نے اسے دو دن پہلے محسن نے ڈیکور کیا تھا وہ والا اور جو دوسرا دکھاؤں گی وہ تھا جب فاطمہ اور آدم آئے تھے گھر اور اسی دن ہم نے محسن کا بھی ویسی ہی سیم ٹو سیم ڈیکور کیا تو یہاں پہ یہ چھوٹ ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا ان کا تاکہ ان کی پچھرز بگرہ اتر جائیں اور عزت کے ساتھ جو ہے نا نتالیا ہمارے ساتھ ہمارے گھر آئے تو یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو میں نے زبردستی کھڑا کیا ہوا تا دونوں بہت زیادہ شرما بھی رہے تھے اور مزے مزے سے نا ویڈیو بھی بنوائے رہے تھے تو یہاں جی ان کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تنہا تنہا سما مہکی مہکی ہوا کہہ رہا ہے جہاں جو سنو نا دل نے تم کو چن لیا ہے تم بھی اس کو چن لیا ہے چن لیا ہے میرے میرے دل کے پاگلپن کی اور سیماں کیا ہے یوں تو تُو ہے میری چاہیا تجھ میں اور تیرا کیا ہے میں ہوں گاگل تُو ہے زمین تُو ریسی میرے بینا اچھا جی یہاں پہ بس فری ہو گئے تھے اور تالی اپنے پیرنٹ سے ملے گی اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو گھر لے رہیں گے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک اور فیملی میمبر آیا ہے تو اللہ پاک ان کی جوری ہمیشہ سلامت رکھے آمین سمہ آمین بہت اچھا چھوٹا سا گیٹ ٹو گیدھر ہوا اور اگر دیکھا جائے تو اس شادی کا بھی اپنا مزا تھا سمپل طریقے سے ہے تو ہمارے اسلام میں اس طرح سے ہی لیکن پھر وہی بات ہم لوگ کہتے تھے ہیں شادی ایک دفعہ ہوتی ہے جیسے سب کرتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنی چاہیے دھوم درقے کے ساتھ تو ایک طرف ہمارے ایک بھائی کی دھوم درقے کے ساتھ ہو رہی تھی اور دوسری طرف محسن کے اس طرح سے لیکن اس کا بھی ہم نے بہت انجوائے کیا آگے مہندی ہم لوگ ایک ساتھ کریں گے اس کے علاوہ برات پہ بھی نتالیا ہمارے ساتھ جائیں گی اور اس کے بعد ولیمہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگا تو وہ بھی اس ویڈیو کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ابھی گھر چلتے ہیں نتالیا کا جو ہنا ویلکم کرتے ہیں تو یہاں پہ جی نتالیا کا ویلکم کر رہے ہیں اور ویلکم کچھ اسی طرح سے ہی ہے جیسے بھی ہم نے چھوٹا موٹا جو ہے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا جس سے وہ دونوں خوش ہو جائیں نا میں جانوں نا تُو جانے کیسا ہے یہ موسم کوئی نہ جانے کہیں سے ایک ذا آئی گاموں کی دھوپ سنگلائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم ہی ہے وہ لمحے وہ پاتے کوئی نہ جانے تُم چھپانا سکوگی میں وہ راز ہوں تُم بُلانا سکوگی وہ انداز ہوں گونجتا ہوں جو دل میں تو ہے رہوں کیوں میں تُمہارے ہی دل کی تو آب آج ہوں سن سکو تو سنو دھڑکنوں کی زبا میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں میرے میرے دل کے باغل پنکی اور سیما کیا ہے یوں تو تُو ہے میری چاہیا تُجھ میں اور تیرا کیا ہے میں ہوں گگن تُو ہے زمین ادوری سی میرے بینا ایک اجنبی سینہ سے یوں ملاقا ہو گئی ایک اجنبی ہاں سینہ سے یوں ملاقا ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ پوچھو کچھ ایسی بات ہو گئی ایک اجنبی ہن سینہ سے یوں ملاقا ہو گئی کچھ تو ہے تُجھ سے رابطہ کچھ تو ہے تُجھ سے رابطہ کیسے ہم جانے ہمیں کیا بتا کچھ تو ہے تُجھ سے رابطہ تُو ہم سفر ہے پھر کیا فکر ہے جینے کی وجہ یہ ہی ہے مرنا اسی کے لئے موسیقی موسیقی